مقصوص نشستوں کا کیس سننے والے فل کورٹ ججز کا اجلاس جاری چیف جسٹس سمیت تیرہ ججز کی کورٹ آرڈر پر مشاورت اجلاس سپریم کورٹ میں جاری سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سنی ادھاد کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا کسی وزارت نے کچی ذرا بھی تساہل سے کام لیا اور ڈیلینگ ٹیکٹک سے اختیار کیے تو I will not tolerate that Please make no mistake about it آپ کو اگر کسی وزارت کا کسی اس کے سبسیڈری کا اگر جائز مقام ہے valid reason ہے صحب بسم اللہ لیکن for the sake of just to protect an entity for perks and privileges this was thing of the past not today it will not happen it will not happen and it might not happen I am telling you very frankly معاشرہ حداف کی بہتری کے لیے خود اعتصابی ضروری ہے معاشرہ کی ترقی کے لیے کچھ نہ کرنا نائنصافی ہوگی آئی ایم ایپ سے نجات کا حداف باتوں سے پورا نہیں ہوگا وزیراعظم شہباز صریف کا وفاقی کابینہ اجلا سے خطاب کہا بجلی کے لالے پڑے ہیں چوری ہو رہی ہے فرانس میشن نظام کا بیڑا غرق ہوا ہے دس لاکھ ٹیوب ویلز تیل پر چل رہے کسی بھی وزارت کی کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی کسی کو اجازت نہیں دوں گا اپنا یا میرا وقت ضائع کریں وزیراعظم کا بجلی کے بلوں پر ریلیف فوری فراہم کرنے کا حکم سولر ٹیوب ویلز پر تیزی سے کام کرنے کے ہدایت پی ڈیوڈی کو ختم کرنے کی بازابتہ منظوری ذراعہ کے مطابق وزیراعظم نے ایک ہفتے میں مشاورت مانگ لی ادھر وزیراعظم کی زیرے صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سیاسی صورتحال اور اہم فیصلوں سے پارٹی کو اعتماد ملیا گیا بچلی کے بنیادی ٹارف میں پانچ روپے بہتر پیسے سے سات روپے بارہ پیسے فی یونٹ اضافے کا معاملہ نیپرا میں بچلی کی قیمتوں میں اضافے سے مطالق درخواست پر سمات بچلی کے بنیادی ٹارف میں اضافے کی منظوری مالی سال دوہزار چوار بیس پچیس کے لیے دیا جائے گا بچلی کے بنیادی ٹارف میں اضافے کا اطلاع کی حکم جلائے دوہزار چوار بیس سے ہوگا بچلی کا استن بنیادی ٹارف انتیس ٹرپے ستر پیسے سے بڑھ کر پینتیس ٹرپے پچاس پیسے فی یونٹ ہو جائے گا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سما سابق وزیر دفاع پرویز خٹک عدالت میں پیش بیان ریکارڈ کرا دیا کہا نیب نے مئی دوہزار تیس میں مجھ سے بیان لیا برطانیہ میں پکڑی گئی بڑی رقم کا شہزاد اکبر نے بتایا کابینہ کو بتایا تھا رقم غیر قانونی طور پر باہر بھیجوائی گئی تھی شہزاد اکبر نے بتایا پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا میٹنگ میں اضافی ایجنڈے کے طور پر سامنے لیا گیا اضافی ایجنڈے پر مجھ سمیت دیگر ارکان نے اعتراض کیا تھا رقم کے حوالے سے ایک آگزاد بند لفافے میں پیش کیا گئے سابق وزیر دفاع کے بیان کے دوران بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے دیگر دو اہم گوا سابق پرنسپل سیکیٹری آسم خان اور زبیدہ جلال عدالت پیش نہ ہو سکے بنی گالا کے پٹواری پر جرح مکمل ریفرنس کی سماق تیرہ جولائی تک ملتوی احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائش نے اڈیالا جیل میں سماق کی ادربانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی عدت نے کہا کہ اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماق ایڈیشنل سیشن جج افزل موجوکہ نے کیس کی سماق کی بشرا بی بی کی جانب سے خاتیجہ صدیقی کے دلائل مکمل قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی پر سرزری شروع وہاب ریاض اور عبدالرزاق سیلیکشن کمیٹی سے فارق وہاب ریاض اور منصور آنا کو منیجمنٹ سے بھی فارق کرنے کا فیصلہ عبدالرزاق منز اور ویمنز جبکہ وہاب ریاض منز ٹیم کے سیلیکٹر تھے وہاب ریاض والکپ کے دوران قومی ٹیم کے سینئر منیجر بھی تھے چیمن پی سی بی کی والکپ کے بعد دونوں سیلیکٹر سے ملاقات نہیں ہوئی محمد یوسف، اسد شفیق اور بلال افزل سیلیکشن کمیٹی کا حصہ رہیں گے چیمن پی سی بی کی ملاقاتیں تیز محسن نقوی سے گری کرسٹن، جیسن گلیسپی اور ازر محمود کی ملاقات ہوئی کوچس کی سیلیکٹر سے بھی ملاقات کھلاریوں کی ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط کرنے کا فیصلہ پنجاب میں مونسون کا دھواں دار سپیل، اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلہ دھار بارش، نشبی علاقے، زیریاب، سڑکیں تالاب اور انڈرپاس ویمنگ پول بن گئے وفاقی داروں حکومت میں نکاسی آپ کا نظام درہم برہم غوری ٹاؤن کی سڑکوں اور گلیوں میں دو دو فٹ تک پانی جمع لہور میں بھی گرد آلود ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش گجنہ والا کالا شاہ کا کو جہلم میں بھی بادل برس پڑے مری گلیات میں بارش سے موسم سوہانہ، پشاور میں بھی بوندہ باندی ڈڑیال آزاد کشمیر میں شدید آندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری کراچی میں سمندری ہوائے بند، حبس کی شدت برقرار شہر میں مطلع جزوی عبرالود، ہلکی بارش کا امکان بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی شام کو گرد برس کا امکان وزیر دفاع خواجہ آصف نے فون ٹیپنگ کی حمایت کر دی کہتے ہیں کابینہ نے قومی سلامتی کے مفاد میں کال میں مداخلت کا اختیار دیا، بانی پی ٹی آئی نے خود کہا تھا فون ٹیپ ہوتے ہیں اور ضرور ہونے چاہیے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں فون ٹیپ کرنے کی حمایت کرتا ہوں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں یہ ضروری ہو جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مرگم نواز کی زیر صدارت اجلاس مزدوروں کی فلاح و بہبوت کے لیے ہم فیصلے لیبر کے لیے چھ ارب روپے کی واجب الادار مزدار ڈیت اور میریج گرانٹ ادا کرنے کا حکم ٹیکسلا اور سندر لیبر کالونیوز میں بارہ سو چوبیس فلیش بغیر قیمت دینے کا اعلان گامت سٹی میں خواتین وارکس کے لیے دو ہوسٹلز بنانے کی منظوری شیخوپورا میں سات سو چار خواتین وارکس کو موفت رہائش فراہم کی جائے گی ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایم پی ایر نان افضل چٹھا کی ملاقات ٹیوٹا اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں جدد سے متعلق امور پر تبار لے خیال مریم نواز نے کہا ٹیوٹا کورشیز کے لیے طلبہ کی تعداد چار ہزار سے بڑھا کر چالیس ہزار کی جائے گی سکیلڈ ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ مکمل فری ہے مسلم لگنون کے صدر نواز صریف مری پہنچ گئے نائب وزیراعظم اساق دار کی پارٹی صدر سے ملاقات نواز صور ایک دوزشنہ کا ایروز سے مری اور شانگلہ گلی میں قیام پذیر مزید کچھ روز مری میں قیام متوقع وزیراعظم مرادلی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس وزیراعظم سعید غانی کی ملیر ایکسپریس وے پر بریفنگ بتایا ملیر ایکسپریس وے کورنگی کریک ایونیو تا کراچی ہیدراباد موٹروے کارٹھوڑ تک تعمیر ہو رہا ہے وزیراعظم کی صبائی وزیر سعید غانی اور مہر کراچی مرتضی وحاب کو کام تیز کرنے کی ہدایت بجلی کا ظالمانہ سٹیپ خاتم کر کے قیمتیں کم کی جائیں سستی بجلی بنیادی حق ہے ٹیکس فوری خاتم کیے جائیں امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرحمان کھلاہور میں لیشکو آفس کے باہر دھرنے سے خطاب کہا حکمران نہ اہلی اور کرپشن کریں بل ہم ادا کریں بارہ جولائی کو اسلام آباد میں تاریخ ادھرنا ہوگا کہا فون کال ریکارڈ کرنے کا اختیار دینا بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اسلام آباد میں بلدی آتی انتخابات کے کیس میں اہم پیش راپت الیکشن کمیشن نے انتیس ستمبر کو اسلام آباد میں بلدی آتی الیکشن کرانے کی یقینہانی کرا دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ الیکشن کرنے لیے ایک الیکشن ایکچ میں ترمین ضروری ہے مقصود نشستت سے مطالق معاملہ تبھی کلیر نہیں ہے اگستی پہلے ہفتہ میں شریڈیول دیں گے ادارت نے کہا کہ سماعت چھٹیوں کے بات ہوگی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سی ایم دائر کر دیں سماعت پندر اکٹوبر تک ملتوی چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا یا کتاہی برداشت نہ کی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ نے واضح کر دیا موسی نکوی کی زیر سدارت چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے مطالق کور کمیٹی کا اجلاس ملک بھر میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا چینی شہریوں سے مطالق سیکیورٹی آڈٹ مقررہ ٹائم لائن کے اندر یقینی بنانے کی حدارت علاقائی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رہے گا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں امریکہ افغان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے نافنڈنگ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا پاکستان کے ساتھ باقائدگی سے کام کر رہے ہیں پنجاب پولس کے پینتالیس افسران اور احلکان منشیات سماغلنگ میں ملاوث نکلے آئے جو پنجاب نے کاروائی کے لیے حکمات جاری کر دیئے مطالقہ ڈی پی او اس کو مراسل جاری کاروائی کو مفصل رپورٹ طلب منشیات سماغلنگ میں کانسٹیبل اے ایس آئی سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر تک کی افسران اور احلکان ملاوث لاہور گوچنوالا حافظ آباد مظفر گرد بہاولپور رحیم یرخان اور دیگر اصلا کی حلکار شامل ملک میں آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف فلور ملز کی ملک گیر ہر تال کا پہلا مرحلہ فلور ملز نے گندم کی واشنگ روگ دی کل سے پسکائی اور آٹا سپلائی بند کر دی جائے گی ایف بی آر اور فلور ملز اسوسییشن کے درمیان ڈیڈ لاک برکرار شیرمن فلورز ملز اسوسییشن آسین رزا کا کہنا ہے کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کا نفاظ کو تسلیم نہیں کرے گی آبادی کے قریب سٹون کرشنگ انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ قرار سپریم کورٹ میں سٹون کرشنگ پلانٹس کے خلاف کیس قسمات جسٹس منصور علشان نے ریمارکس دیئے آبادی کے قریب پاور سٹون کرشنگ انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہے کی پی میں سٹون کرشنگ کا بڑا سنگین مسئلہ ہے پاور سٹون کرشنگ کو آبادی سے دور منتقل کرنے کا حکم کراچی میں انٹرمیڈٹ کے امتحنات کا دوسرا مرحلہ جاری عبداللہ کولیڈ نورت نازم آباد میں تیسرے روز بھی بغیر بجلی امتحان کا انقاط شدید گرمی اور حبس کے باعث متعدد طالبات دی ہائیڈریشن کا شکار انتظامیہ کے مطابق عبداللہ کولیڈ کے قریب انڈرگرانڈ فالٹ کے باعث بجلی منخطا ہوئی لیاری کورنگی اور ملیر کے انتہامنی مراکز میں بھی بجلی اور پانی غائل کراچی میں سٹاک مارکیٹ میں دو روز کی تیزی کے بعد مندی کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو نینانوے پوائنٹس کی کمی انڈیکس گھٹ کر اسی ہزار ایک سو بہتر پوائنٹس کی سطح پر آ گیا نو منتخب وزیراعظم کیرز، ٹارمر اور نئے ایمپیز نے حلف اٹھا لیا سرلنسے ہائل دوبارہ ہاؤس آف کامنس کے سپیکر منتخب ہو گئے حلف اٹھانے والوں میں پانچ پاکستانی نگیاد برطانوی بھی شامل نیٹو کا تین روزہ سربراہی اجلاس واشنگٹن میں شروع اجلاس میں یوکرین جنگ سے متعلق صورتحال کا جائزہ یوکرین کی اگلے برس تک 43 ارب ڈالر اضافی امداد کا اعلان متوقع متحدہ رب امراض میں ہیٹ وے وزبی میں درچہ حرارت 50 ڈگری سے تجاوز کر گیا ساحلی علاقوں میں درچہ حرارت میں دو ستین ڈگری اضافہ ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز میں پاکستان کو پہلی شکست جنوبی افریقہ نے پاکستان کو نو وکٹ سے شکست دے دی کومی ٹیم نے 20 اوورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر 210 رنس بنائے جنوبی افریقہ نے حدف 19 اوور میں ایک وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا جنوبی افریقہ کے جیک سریمن نے 82 اور سیرل اروی نے 105 رنس بنائے پاکستان کی طرف سے شرجیل خان نے 72 شریب ملک نے 51 رنس بنائے سپین یورو کپ کے فائنل میں پہنچ گیا سمی فائنل میں فرانس کو دو ایک سے شکست دی سپین کی طرف سے لیمن یمل اور ڈینیو علمو نے گول سکور کیے سمی فائنل میں سپین کے لیمن یمل نے ریکارڈ بنا دیا سولہ سالہ نیمل یمل یورپین چیمپینشپ میں گول کرنے والے کم عمر ترین فٹبالر بن گئے یورو کپ کا دوسرا سمی فائنل رات 12 بجے کھیلا جائے گا موسیقی